دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنے رب کریم کے حضور کیا معلوم کس کی آمین اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم بخشہوں میں شامل ہو جائیں دروشی پڑھ لیتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا نور اللہ اے اللہ ہمیں مانگنے کا صلیقہ نہیں آتا پھر بھی ہم ہاتھ پھیلائے اس یقین ان کے ساتھ تو سے مانگتے ہیں کہ تیرے سیوا ہماری دعا کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے اے مالک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاوں کو نہ دیکھنا ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھنا اور ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما دینا اے ساری کائنات کے شہنشاہ اے ساری مخلوق کے پالنے والے اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک اے عزت اور زلت کے مالک اے بیماروں کو شفاہ دینے والے اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں تیرے ہتاکار بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا ہماری خطاؤں کو معاف فرمانا اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ تمام گناہوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں اے رب پلزد اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرمالے اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے ہر بری رات سے ہر بری گھڑی سے ہر برے لمحے سے آنے والے وقت کی آفتوں بلاؤں مصیبتوں پریشانیوں غموں فکروں دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے اے اللہ ہم کو ہر لمحے اپنی حفظ و امان عطا فرمانا اے رب کائنات اس بیتاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرمانا اس لیے کہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا وہ تیرے جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا جو تیرے بادل کی گرج سے کامپ اٹھتا ہے وہ تیرے غزب کی آواز کو کیسے سن سکے گا جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے تیری ناراضگی کا ہم کیسے سامنا کر سکیں گے یا الہی ہمارے حال پر رحم فرمانا ہمارے حال پر کرم فرمانا ہم سب کو معاف فرمانا تو ہم سے راضی ہو جا اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اے پروردگار تو ہم سے راضی ہو جا تیرے سوا ہماری دعا کو ہماری پکار کو سننے والا کوئی نہیں ہے ہم تیری بارگاہ میں نہائیت آجزی اور انکساری سے دعا مانگتے ہیں مولا تجھے آجزی اور انکساری بہت پسند ہے یا اللہ عزیز اللہ یا ارحم الراحمین یا اخکم الحاکمین یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ملک الملک یا زلجلال والی کرام یا ستار و یا غفار و یا کریم و یا عظیم اے ہمارے مہربان رب اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے اے عظمت و بزرگی والے اے بڑھائی والے اے ہمارے رب کریم ہم آجز گناہگار بدکار ہتاکار بندے تیرے دربار میں جھولی پھیلائے ہیں اپنے گناہوں پر نادم ہیں مولا کریم ہماری کتائیوں کو ہماری بدکاریوں کو ہتاؤں کو معاف فرما دے آمین اے اللہ عزیز اللہ اے مولا کریم ہمارے گناہوں کو بخش دے اے مولا کریم تیرے در کے سوا ہم کہاں جائیں تو ہی ہماری دعاوں کو سننے والا ہے قبول فرمانے والا ہے مولا کریم تو ہی ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے ہم پر اپنا رحم و کرم نازل فرما دے مولا ہمیں بخشے ہوئے لوگوں میں شامل فرما دے مولا کریم ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن پر تیرا کرم ہوا ہمیں ان لوگوں میں شامل نافرمانا مولا جن پر تیرا غزب ہوا ہمیں بخش دے اے مولا ہماری گناہوں کو بخش دے مولا جہاں جہاں تیرے بندے دکھ پریشانی مصیبت میں مبتلا ہے مولا ان پر کرم فرما تیری مخلوق پر ظلم ہو رہا ہے مولا تو اپنی مخلوق پر رحم فرما مولا تو اپنی مخلوق پر رحم فرما ہم بہت گناہگار ہیں مولا ہتاکار ہیں لیکن ہم تیرے بندے ہیں مولا ہم تیری مخلوق ہیں تو تو ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے مولا ہم پر رحم کر دے ہم پر اپنی رحمت کر دے تو خود فرماتا ہے تیری رحمت تیرے غزب پر حاوی ہے مولا تجھے اسی رحمت کا واسطہ دیتے ہیں تجھے تیری شانِ قریمی اور شانِ رحیمی کا واسطہ دیتے ہیں مولا ہمارے دلوں کے زنگ کو دور کر کے عشقِ مصطفیٰ اور ایمان کی روشنی سے پر نور فرما دے مولا کریم ہمیں شریعت کا پابند سنتوں پر عمل کرنے والا پکا نمازی بنا دے مولا کریم ہمیں وہ تمامِ مال کرنے کی توفیق دے جو تجھے اور تیرے محبوب کو پسند ہیں مولا کریم جتنی دیر رمضان المبارک میں یہاں بیٹھ کر تیرا ذکر کیا مولا اس میں جو غلطیاں کی جو ہتائیں کی ان کو معاف فرما دینا مولا کریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دینا یا اللہ صحیح پڑھنے سننے سمجھنے اس پر عمل کی توفیق دا فرما دینا مولا کریم تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ مانگتے ہیں ہم ہم پر رحم فرما یا اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کی اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے یا اللہ تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے یا اللہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار اور عاشق رسول بنا دے یا اللہ عزوج اللہ ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما دے یا مولا کریم ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے ہمیں برائی سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما دے یا مولا کریم ہمیں اپنے مال کی جزا ہمیں ہمارے مال کی جزا ہمارے عملوں کے مطابق نہ دینا مولا اپنی شان رحیمی اور شان کریمی کے مطابق ان امال کا عجر عطا فرمانا مولا کریم بیماریوں سے شفا عطا فرمانا مولا کریم بے روزگاروں کو حلال روزی نصیب فرمانا مولا کریم ہماری آنے والی نسلوں پر رحم فرمانا مولا کریم ہم کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھنا مولا ان کو حلال اور کشادہ رزق عطا فرمانا اور ایسا نافع علم عطا فرمانا جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے قیامت تک کے لیے ہو یا اللہ ہم تیرے آجز گناہوں میں ڈوبے ہوئے بندے تجھ سے تیرے پیاروں کا واسطہ دے کر دعا مانگتے ہیں ہم پر رحم فرمانا ہمیں نیک امال کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ ہمارے دل اور دماغ کے زم کو دور کر دے یا اللہ ہمیں ایمان اور آفیت کے ساتھ موت نصیب فرمانا یا اللہ ہمیں جنت البقی میں مدفن اور جنت الفدوس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمانا مولا کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمانا یا اللہ ہمیں آقا کریم کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرمانا یا اللہ ہماری قبروں کو نور محمدی سے روشن فرمانا ہماری قبروں کو عبرت کا گڑا نہ بنانا اسے جنت کا حسین باغ بنانا مولا کریم جہاں جہاں ہماری ریڈیو کی نشتیات کو سنا جا رہا ہے یا اللہ سب پر کرم فرمالے یا اللہ سب پر کرم فرمالے اور ان کی حاضری کو قبول اور منظور فرمالے یا اللہ تمام جائز آجات کو پورا فرمالے یا اللہ تو نیوتوں کو جانتا ہے تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے تو ہمارے اعمال کو جانتا ہے مولا ہم سب پر رحم فرما دے ہماری دلی تمانناوں کو پورا فرما دے ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی تھندک بنا دے مولا کریم جو بٹکے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے جو راہ راست پر ہے مولا جن کو ہدایت مل چکی ہے ان کو استقامت نصیب فرمانا یا اللہ ہمیں دین اور دنیا کی تمام ہماری مشکلات کو دور فرما دے یا اللہ قبر اور حشر کی منزلوں کو آسان فرمانا یا اللہ ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا مولا ہم بہت گناہگار ہیں بہت بدکار ہیں لیکن ہم تیری رحمت پر نظر رکھتے ہیں مولا ہم تیری رحمت پر نظر رکھتے ہیں مولا جو جو بندے پریشان ہیں گھروں میں ہر گھر میں پریشانی ہے مولا کوئی کسی وجہ سے کوئی کسی وجہ سے مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے سب کے گھروں میں امن عطا فرما دے مولا کریم تیرے سوا ہماری دعا پکار سننے والا کوئی نہیں مولا ہم پر اپنا رحم فرما ہم پر اپنا کرم فرما دے یا اللہ ہماری تمام جائز دعائیں قبول و منظور فرما لے یا اللہ تجیع کا کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں مولا ہمیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما نا ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا یا اللہ چلتے پھرتے ہی موت نصیب فرما نا یا اللہ ہمیں چلتے پھرتے موت نصیب فرما نا کسی کا محتاج نہ کرنا یا اللہ تیرے بندے پریشان ہیں اپنی مخلوق پر رحم فرما یا اللہ بیماریوں سے نجات عطا فرما دے یا اللہ ہر قسم کی وباؤں سے ہم تیر تجھ سے شفا مانگتے ہیں مولا آقا کریم کا صدقہ شفا عطا فرما دے یا اللہ ہم پر رحم فرما دے ہماری توبہ کو قبول اور منظور فرما دے یا اللہ ہم جو مانگنا بھول گئے ہیں وہ عطا فرما دے جو مانگا ہے اسے عطا فرما دے مولا تو سب جانتا ہے تجھے سب حبر ہے اے ہمارے رب ہم پر رحم فرما ہم پر کرم فرما دے رمضان المباری کے صدقے میں یا اللہ اس ماہِ غفران کے صدقے میں ہم پر رحم فرما ہمیں معاف فرما دے استغفر اللہ اللذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتوبو الی ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی لاہراتی حسنتم وکنا عذاب النار وکنا عذاب القبر وکنا عذاب الحشر وکنا عذاب الحساب یا اللہ ہمارا نام آئے مال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا یا اللہ ہم پر رحم فرما ہم پر کرم فرما یا اللہ حساب میں آسانی فرما یا اللہ ہماری قبروں کو کشادہ فرما یا اللہ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری عرضو حربے قصو مجبور کی جب دمیں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو چہرہ مصطفی اور لبہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ السلام واسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحاب یا حبیب اللہ السلام واسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا علیکہ وصحاب یا نور اللہ صلی اللہ تعالی لا محمد وعلا آلہ واسحاب وابارک واسلم وصل اللہ علیہ وآلہ وابارک واسلم آمین سمہ آمین سامنے ایک بریک لیتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں سامنے اس کے بعد دوبارہ اس سسلے کو جاری رکھیں گے آپ سنتے رہیے اسلام بی سی آر لیتے ہیں موسیقی